اگر آپ کو لون چاہیے کسی امرجنسی کی صورت میں اور آپ کو لون چاہیے ویدن فورٹی ایٹ آورز کے اندر آپ کی جو مطلوبہ رقم ہے وہ ہے پچاس ہزار سے تیس لاکھ درمیان تو میرے خیال میں آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہی جیے میں آپ کو بتانے والوں ایچ پیل کا ریڈی کیش لون اس سے زیادہ جلدی لون لون آپ کو اور کوئی بینک نہیں دیتا ہے بہت سارے لوگ جو لون لیتے ہیں جن کو امرجنسی میں لون چاہیے ہوتا ہے وہ اسی بینک کا سہارا لیتے ہیں میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ اگر آپ کال کو لون لینے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس لون کو لینے کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اور آپ اس کے لیے اہل ہیں بھی یا نہیں ہیں اور کتنا آپ لون لے سکتے ہیں کتنا آپ کو مارک اپ دینا پڑے گا اور ایک ساتھ آپ کو کیسے پی کرنی ہوگی مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو آگاہ کروں گا تو پلیس بزنس میں دلی کو سبسکرائب کر لیجی آپ کو یہاں پہ ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز ملتے رہیں گے تو سب سے پہلے گائز ایچ پیل ریڈی کیش کا اوور ویو لے لیتے ہیں اوور ویو کے اندر یہاں پہ لکھو ہے گیٹ اپ ٹو تلٹی میلین تری تری میلین سوری یعنی کہ آپ لوگ تیس لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں مارک آپ چینڈ اون یوٹلائز اماؤنٹ ڈی ڈیلی آپ کا جو مارک اپ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ استعمال ہوتی جاتی ہے اسی حساب سے جو مارک اپ ہے وہ کامجے زیادہ ہوتا رہتا ہے آپ اس جو آپ کو اماؤنٹ ملتی ہے آپ لوگ اس کو ایسی بیل ڈیابٹ کارڈ یا چیک بک کے تروں ویڈرا کروا سکتے ہیں آپ کو ایکسیس دی جاتی ہے ایسی بیل کے فون بینکن کی چوبیس سیمن کھنٹے آپ کو یہ ایویلی بیلٹی فرام کی جاتی ہے اس کے بعد لائف انشوریز کی فیسیلٹی دی جاتی ہے ایکٹیو اٹریکٹیو ڈسکاؤنٹ آپ کو ایسی بیل ڈیابٹ کارڈ کے اوپر بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایلیجی بیلٹی کی بات کر لیں کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو اس کے لیے اگر بزنس مین ہیں سیلف ایمپلائی ڈالس کے لیے آپ کو آپ کو جب بزنس ایس کے اندر تین سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ریلیشنشپ ہونا چاہیے ایچ بیل کے ساتھ ایک سال کا یعنی کہ آپ اگر بزنس مین ہیں آپ دو سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ایک سال آپ لوگ کا ایچ بیل کے ساتھ بھی ریلیشن ہونے چاہیے کہ آپ کا ایک آکاؤنٹ ایچ بیل میں ایک سال پرانا ہو اس کے اندر آپ لوگ جو بھی کماتے ہیں وہ وڈرا کرتے ہو نکلواتے ہو سارا کام آپ لوگ ایچ بیل پہ مینج کرتے ہوں تو آپ پھر اہل ہوں گے اس کے بعد آپ کی جو عمر ہے وہ پچیس سے باسٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے اس سے زیادہ یا کم ہوگی تو وہ آپ کو لون نہیں دیں گے اور اگر آپ ہیں جی سیلریڈ پرسن یعنی کہ آپ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی جو منیمم انکم ہے وہ پچاس ہزار ہونی چاہیے ویسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی انکم اتنی نہیں بھی ہے تو وہ بھی یہاں سے اچھا خاصہ جائے وہ لون لے کے چلے جاتے ہیں ہاں پہ ایک چیز منچن ہے کہ سیلری جو آپ کی کریڈٹ ہوگی وہ ایچ بیل کے اندر ہونی چاہیے یعنی کہ آپ اگر سیلف امپلائیڈ ہیں یا سوری آپ اگر تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی جو سیلری ہے وہ ایچ بیل میں ہونی چاہیے ایچ بیل میں جاتی ہو تو بھی آپ کو بیلے گا اور آپ کی جو عمر ہے وہ اکیس سے ستاون سال کے یعنی کہ آپ اگر اکیس سال کے ہیں تب بھی آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی ڈاکومنٹ ریکوارمنٹس کی تو بزنس مہن بندے کے لیے جی سی این ایسی کی کاپی چاہیے اکاؤنٹ مینٹیننس سیٹیفیکیٹ چاہیے اس کے بعد ریجسٹر پارٹنرشپ ڈیپ ایف جائے ہو چاہیے اس کے بعد اگر وہ ریکوارمنٹ ہوگی تو وہ آپ سے لے گے اور سیلریٹ بندے کے لیے صرف سی این ایسی کی کاپی لے جاؤ آپ کو یہ لون مل جائے گا اب یہ آپ کو لون کیسے ملے گا آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ اسے ڈیابٹ کارڈ کے ذریعے لے سکتے ہیں چیک بک کے طرح لے سکتے ہیں پے آوڈر کے طرح کہیں آپ ان تینوں طریقوں سے اپنا جا لون حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے اپلائی کیسے کریں گی اپلائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگوں کو اپنی نیر ایس برانچ میں جانا ہوگا اور آپ جا کے وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر what is the limit enhancement facility تو یہاں پہ بارہ منت کے پیریڈ کے لیے آپ لوگ یہ لون لے سکتے ہیں یعنی کہ maximum ایک سال تک کے لیے یہ آپ کو لون دی جاتا ہے اس سے زہد کے لیے یہ آپ کو لون نہیں ملے گا سو یہ ہے گائز اس کی maximum requirements جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اگر آپ کو کوئی further information چاہیے کہیں پہ کوئی confusion ہے تو آپ نیچے comment کر کے پور سکتے ہیں make sure آپ ویڈیو کو پورا watch کریں اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو بزنس عوید علی کو subscribe کرنا مت بولیے گا آپ کو یہاں پہ ایسی ہی interesting ویڈیوز ڈیلی بزنس پہ ملتے رہیں گی بہت شکریہ